ہلو اسلام علیکم جی میں میرا بچہ عبداللہ جو اس کی عمر ہے سترہ سال جی میرے بچے کو میں چھوڑ کے یہاں پہ کچھ دن ہوا یہاں پہ دوبئی میں آئی بھی ہوں کام کرنے کے لیے کیونکہ میرے میں بہت غریب گھر سے ہوں میں بہت غریب ہوں میرا سہارا کوئی نہیں ہے سوائے بچے کے تو میں بہت پریشان ہوں میرے بچے کو چھوڑ کے پندرہ دن بیس دن کچھ ہو رہا میں یہاں پہ آکے میرے ہاتھ میں ہنر ہے تو وہ ہنر ہنر کا یعنی کہ میں کچھ کماؤں گی کچھ ہنر سے اپنے بھول کیا ہی میں بچے کی آگے زندگی کے لیے اور میرے کو جب میرا بچہ پھون نے اٹھارا بلوک کر دیا تھا تو میں ہی اپنے آز بازالان سے پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ بچہ گھر میں نہیں ہے معلوم ہوا کہ بچہ ایسا دوستوں کے سنگات یعنی دوستہ بھٹکا کے اس کو جو وہ بولتے ہیں کنرہ بولتے ہیں کنر کے پاس لے کے چلے گئے ماں پہ لے آکے چھوڑ دیئے کہ اپنے آپ کو انہوں اپنے آپ کو جنڈر بنانے کے لیے بلکہ دوستوں کے باتوں میں آکے چلے گئے اس کی عمر سترہ سال ہے جب میں کو کچھ بھی نہیں سمجھ بھی آیا تو میں صافیہ ماہی میڈم کا نمبر نکالی میں ان سے ان کا جتنا حیثان مانوں میں جتنا شکر ادا کروں میرے لیے بہت کم ہے اللہ رسول کے بعد میں ان کا حیثان ایک ماں پہ میری اجڑتی میرا گوت اجڑتا ہوا بچہ انہوں میری زندگی میرا جینے کا سہارا چلے جا رہا تھا میں بہت بہت حیثان مند صافیہ ماہی میڈم کا میں بہت حیثان انہوں جس طریقے سب ہو دیں گے زندگی باقی رہیں گے میڈم کو فورس قریب بولی کہ میڈم میرا بچہ آپ کے پاس رکھے آپ اس کو سیف کریے کہیں پہ بھی اچھی جگہ پہ رکھے ہوئے کہ بولی میری میڈم کا بہت ایسا ہے میں صافیہ میڈم کا اللہ ان کو اچھے سی اچھی زندگی عطا فرمائے میرے مولا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں صفیہ ماہی آج ہم لوگ ایک بچے کو کلنر بننے سے بچہ ہے جس کا نام عبداللہ ہے سترہ سالہ ہے یہ ہم لوگ کو ایک کال آیا تھا باہر سے ایک مجبور بیبس ماشی حالت خراب رہنے کے وجہ سے وہ محنت کرنے کے لیے باہر کچھ دن خبل وہ باہر گئے اور انہوں کال کر رہے تو بچے کا فون نہیں لگنے کے وجہ سے وہ ماں پریشان ہو کے وہاں پر آزو بازو فون کرنے کے وجہ سے معلوم آکے وہ گھر کو لوک ہے بچہ چار پانچ دن سے گھر پہ نہیں ہے تو ان کے والدہ وہاں کے کچھ لوگوں کو بولنے کے بعد ان لوگ کو معلوم آکے کچھ کنڈروں کے ساتھ پھر رہا تھا بچہ اس کے بعد انہوں ہم کو کال کریں کہ میرا بچہ کچھ ایسا غلط ہاتھوں میں پڑ گیا اور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے بچے کو بچا لیجئے میرے بچے کو سیپ کریے وہ ماں باہر سے رو رو کے ریکویسٹ کر رہی تھی تو ہم جو بھی ہم کو فون کرے وہ فون پہ ریکویسٹ کر رہے تھے اور فوٹوز بھی بھیجے وہ وہاں سے ہم کو وہ فوٹو بھیجنے کے بعد ہم لوگ جا کے دو دن محنت دو دن دو رات محنت کرنے کے بعد یہ بچے تک ہم لوگ پہنچے بچہ جو ہے کس طرح ماں تک پہنچا کچھ لڑکے ہیں جو یہ لوگوں سے ٹچ میں ہیں اور ایسے کئی لڑکوں کو یہ لوگ یہاں پر لے کے جا رہے ہیں یہ لوگوں سے دوستی کرارے ہیں تو ایسا کچھ دوستی لے جا کے ہمارے چھوڑنے کا یہ لوگوں کچھ پیسے مل رہے ہیں کیا ہے دیکھئے کچھ نہ کچھ بجے ہوں گی یا کوئی وہ بچوں کو کچھ اس سے آمدہ نہیں ہوں گی کوئی بے وجہ تو کوئی یہ چیزوں میں نہیں جاتا اور کسی کو کوئی اپنے جیب سے خرچہ کر کے کہیں نہیں لے کے جاتا تو یہ ہم تک انفرمیشن آئی ہمیں ایک بچے کو بچہ لے ایسے کئی بچے ہوں گے جو یہ لوگ تک پہنچ رہے ہیں یہ زندگی خراب کر لے رہے اور ہر کوئی ماں پیپ سے کنر بن کے نہیں آتا آج کل آئے دن لوگوں کنر بننے کے لیے اڑی پڑے اور کئی ایسے بچے ہیں ایسی کیا وجہ ہے جو آج کل کے نوجوان کنر بننے میں مجبور ہو رہے ہیں دیکھئے ایسے کئی وجہ ہے کیونکہ یہ بچوں کو کئی لالس دیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ لڑکا ہم سے بول رہا تھا کہ اگر یہ کنر میں کنورٹ ہو گیا تو وہاں کے لوگ اس کو پانچ لاک روپے دیتے بول کے بول رہا تھا اس میں کتیس دس طولے سونا دیتے بول رہا تھا اب اس میں کتیس اچھا ہی ہے ہم تو نہیں جانتے بٹ کوئی اپنے زندگی یوں ہی خراب نہیں کرتا یہ بچوں کو کچھ لالس دیا جا رہا ہے لالچ کے بل پہ بچے وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں اسی ملکی اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر کسی انجیوز کی طرف سے کسی اور کی طرف سے اگر بچوں کو سمجھانا ہو یا کچھ میٹن کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے جو بچے پیرنس کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ کچھ زیادہ توجہ دے ایک عمر کے بعد پیرنس تھوڑا ان لوگ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپین کرنا ماں باپ تو ہمیشہ ہی رہتے بچوں کے ساتھ فرینڈلی تھوڑا ٹائم سپین کریے ان لوگ کو جانیے ان کے دماغ میں کیا چل رہا کیا اچھا کیا برا ان کو سمجھائیے آپ لوگ کیونکہ اب دیکھئے یہ ہم تک آیا کچھ تو کسی اور کے بھی نالج میں نہیں ہے جو اپنے زندگی خراب کر رہے تو ہم پیرنس سے ریکویسٹ کر رہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپین کریں آپ لوگ ان کے دماغ میں کیا چل رہا وہ جاننے کی کوشش کریے بچہ ان کے والدہ جو فوٹوس ہمارے کو بھیجے وہ فوٹوس کو دیکھنے کے بعد بچہ وہاں سے آنے کے بعد اس کے چال ڈال میں تھوڑی ہمار کو چینجنگ دیکھی یہ چیز کے لیے ہم حکومت سے FPS کی بھی ہم سپورٹ لیے اور CWC کا بھی سپورٹ لیے collector office کا بھی ہم سپورٹ لیے یہ پورے لوگ ہم کو سپورٹ کرنے کے بعد ہم یہ بچے کو 死 perse دورنا تک بہار بہٹ رہے اس میں ان لوگ کا مائنڈ ایک بچہ ایک بولتا اس میں بچوں میں مائنڈ ڈائیوورٹ ہوتا وہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھتے اس کے بعد کہاں جا رہے کیا ہے ماں باپ کو بھی نہیں معلوم رہتا جب آپ کے بچے دیر رات باہر رہے تو پلیس آپ لوگ ان لوگ کو کال کریے فون کریے ہو سکے تو ویڈیو کال کر کے دیکھئے آپ کے بچے کہاں ہیں کیا کر رہے آپ لوگ آپ کے بچوں کے اوپر پلیس تھوڑا فرنڈلی توجہ لیجئے دوستہ ناوہ انداز میں ان کے ساتھ رہیے ریکویسٹ کر رہے ہم آپ سے جی ہاں ہم ان لوگ کے ہمیشہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں ایسا کہیں بھی کوئی بھی دیکھے تو پلیس آپ ہم سے راپتہ کر سکتے ہمارا نمبر ہے 8096450343 اور ہر انجیوز سے ریکویسٹ کر رہے منتلی ونس آپ کے ایریے میں ایک منتلی ونس یا ویکلی ونس آپ کے ایریے میں آپ ایک پریس میٹ رکھئے اور ایسے ینگ سٹوڈنس ینگ لیڈیس جو بھی ہیں ینگ جنریشن جتنے بھی ہیں ان لوگوں کو لے کے آپ ایک کاؤنسلنگ کیجئے یہ لوگ ایزی مانی کا ایک ذریعہ بنا لیے یہ پیدائشی کنر نہیں ہے ماں پیٹ سے کنر نہیں ہے یہ لوگ جو ہیں ایزی مانی کا آسان طریقہ ڈھون لیے لوگ سب تھالی مارنا پیسہ کمانا یہ کنر لوگ کو دیکھیں لوگ کو یہی دکھرا کہہ رہے اس میں مہنت نہیں ہے نہ پسی نہ بہانا ہے تھالی مارو پیسے کماؤ یہ لوگ یہ چیز کو ایک شوق بنا لیے